جرنل یار اتنی رات کو کسی ڈیوٹی کے اوپر بلا لیتے ہو یار تم مجھے ارے فریکلن میں نے سوچا کہ نئی بیس بنائی ہے کیوں نہ تمہیں میں اس کا انچارج بنا دوں کیا بات کر رہے ہو تم مجھے اس بیس کا انچارج بنانے لگے ہو کیا ہاں نا بھائی صاحب میں سوچ رہوں کہ اس بیس کا تمہیں انچارج بنا دوں کیونکہ مجھے تو پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس کے اندر کوئی بھی ایسا کمانڈر یا سینئر بندہ نہیں مل رہا جس کو میں اس بیس کے حوالے کروں اچھا ٹھیک ہے یار یہ تو کافی زیادہ خوشی کی بات ہے میرے لیے لیکن فریکلن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے تم نے اس بیس کے اوپر بلکل اکیلے رہنا ہوگا ابے کیا بات کرے ہو بلکل اکیلے ارے یار ٹریور کو تو مجھے دے دو نا نہیں نہیں بھائی صاحب ٹریور آج کے بعد میرے ساتھ ہوا کرے گا اور میری سیکیورٹی کو دیکھا کرے گا ارے یار ٹریور یہ کب سے تو نے شروع کر دیا ارے یار فریکلن کیا کروں دیوٹی ہے یار اس نے بولا کہ میرے ساتھ جاب کرو تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب میں آج سے اس کی سیکیورٹی کو دیکھا کروں گا ارے یار فس گئے یار میں اکیلا کیسے پوری کی پوری بیس کو دیکھوں گا یہ تو کافی زیادہ بڑی بیس ہے اچھا ایک کام کرو نا یہ جو چار سولجرز کھڑی ہیں ان کی دیوٹی میرے ساتھ لگا دو نائی فریکلن نہیں لگا سکتا ان کو میں نے اور ٹاس دینے ہیں ابے یار کچھ تو کرو نا یار یہ تھی بڑی بیس کے اوپر میں کروں گا کیا کے لئے ارے انجوائی کرو ابے کیا مطلب انجوائی کرو تمہیں پتہ نہیں ہے کیا لاؤس انٹ آس کی پولیس کتنا ہمارے پیچھے پڑی بھی ہے اور اسی کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے یہ سیکرٹ اور نیو بیس بنائی ہے وہ بھی لاؤس انٹ آس سے کافی دور پانی کے اندر ہاں بھائی صاحب یہ تو مجھے پتہ ہے لیکن ابھی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں نا اس کو دیکھنے کے لئے ارے نہیں نہیں یار گڑ بڑ ہو جائے گی پلیز ایسے نہ کرو اچھا یار مزاک کرتا میں ٹریور تمہارے ساتھ ہوا کرے گا لیکن یہ چار کے چار سولجرز میں اپنے ساتھ لکے جاؤں گا ہاں بھائی صاحب بے شک لے جاؤ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے میو ٹریور پوری کی پوری بیس اکیلے سمال لیں گے ابھی جا یار ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ کافی کم بندی ہیں ارے نہیں یار میو ٹریور جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت اوپی قسم کے کام کرتے ہیں یہاں پہ اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن اس بیس کا خیال رکھنا اس کے اوپر کافی زیادہ آرمی کا ویپن بھی پڑا ہوئے اور ائر پلینز بھی کھڑے میں اور ہیلیکاپٹرز بھی ہیں آوے ٹینشن آلو مجھے نہ تو پلین چلانے آتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ ہلیکاپٹر چلانے آتا ہے اور نہ ہی ٹریور کو آتے ہیں کیوں ٹریور تجھے آتے ہیں کیا ارے بالکل بھی نہیں مجھے تو یہاں پہ موٹر سائیکل بھی نہیں چلانا آتا سن لیا تم نے جنرل تو پھر ہم لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں کام پہ لے کے جائیں گے ہاں کیا تو تم لوگ ٹھیک رہے ہو چلو ٹھیک ہے بھائی سب پھر میں نکلتا ہوں اپنے گارڈز کے ساتھ ہاں ٹھیک ٹھیک ہے تم لوگ نکل جاؤ آج ہاں ٹریور ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ چلوڑ کرتے ہیں ابہ نوبڑے چل نہیں کرنا ہر ٹائم تم نے بیس کے اوپر نظر رکھنی ہے ادھر ہی بیٹھے رہے تو باقی بیس میں سے سمان بھی چوری ہو سکتا ہے لیکن ادھر آئے گا کون چوری کرنے تھی دور کوئی دوبڑے ہوگا تمہاری طرح ارے پاغل تو نہیں ہوگے تمہیں بتایا تو تھا کہ یہ کافی زیادہ سیکرٹ بیس ہے لیکن بھائی ساب اس کے بعد بھی پولیس کو پتا لگیا کہ ہماری بیس کدھر ہے اور تمہیں تو پتا ہے اس ٹیم پولیس اور آرمی کی آپس میں جنگ چل رہی ہے ہم دشمنوں سے کیا لڑیں گے ہماری پولیس ہی بہت زیادہ نوبڑی اور ہماری دشمن بنیوی ہے اس ٹائم کہا تو یار جنرل تم ٹھیک رہے ہو دیکن چلو کوئی بات نہیں اس کا بھی بندو بس ہم لوگ کر لیں گے اور ہاں بھائی ساب پولیس والوں نے اپنے ساتھ گورمنٹ کو بھی ملا لیے سو اس چیز کا بھی تمہیں دھیان رکھنا پڑے گا ابے رکھ لیں گے رکھ لیں گے تم بالکل بھی ٹینچر مت لو ہاں جنرل تم ٹینچر نہ لو ہم سب کو سمال لیں گے چلو ٹھیک ہے نکلتا ہوں پھر میں ہاں بھائی ساب تم نکل جاؤ اچھا ٹریور ادھارا ذرا میری بات سن ہاں فریکسن بول کیا ہو گیا ارے یار ٹریور پوری کی پوری بیس کا اس نے مجھے چیف تو بنا دیا یہاں پہ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہاں بولنا بھائی ساب کس بات کی سمجھ نہیں آرہی تجھے تُو نے یہ پوری بیس دیکھی ہے کیا ہاں بھائی ساب کافی بڑی بیس ہے اور اس کا چیف بننا تو کافی زیادہ گرف کی بات نہیں ہے کیا ابے یار ٹریور اتنی بڑی بیس کو ہم دونوں لٹرلی میں نہیں سمال سکتے ہم لوگ بندوں کو تو مار سکتے ہیں بڑے بڑے مشنز بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس بیس کے اندر کوئی بھی گھس پیٹھی یا گھس آیا تو بھائی ساب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سمالنا لٹرلی میں بہت مشکل ہو جائے گا ہاں تو پھر اب کر رہا کیا یہ بتانا اس ٹائم تو بڑا کہہ رہا تھا کہ جب ٹریور میرے ساتھ ہوگا تو میں ساری کی ساری بیس ایزیلی سمال لوں گا ابے یار بول تو دیا میں نے لیکن اب کریں کیا یہ بتانا ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز رکھ لیتے ہیں ایک چکر پوری کی پوری بیس کا پہلے میں لگاؤں گا اور تو تب تک یہاں پہ کھڑے ہو کے پلینز کو سکیور کرے گا اس کے بعد جب میں آ جاؤں گا تو پھر تیری باری ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے مجھے اس کی تو چل ٹھیک ہے پہلے چکر لگا کے آتا ہوں میں پوری کی پوری بیس کا ہاں بھائی صاحب تو چکر بھی لگا کیا اور ہاں میری بات سن ایک ایک جگہ کو تُو نے دیکھنا ہوگا مطلب کہ چھوٹی تھی چھوٹی جگہ پہ بھی کوئی آدمی نہ گھساوا ہو اوکے ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرتا ہوں میں گن بھی نکال لیتے ہیں یار کوئی پتہ نہیں کوئی اگر یہاں پہ آتنگوادی بغیرہ آیا با ہوا تو کوئی مسئلہ بسلہ نہ ہو جائے نا مارنے کے لیے ہمارے پاس گن تو نیچے یہ ابے بھائی صاحب پانی میں چلا گیا پانی میں چلا گیا دیکھو یار مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا یار پانی میں میں گیا کیسے مطلب کہ میں سمجھ رہا تھا یہاں پہ کوئی فلور بغیرہ ہوگا لیکن نہیں یار یہ تو جگہ خالی چھوڑی بھی تھی ہمارے انجینئرز نے ابے یار رات کے ٹائم کدھر پانی میں کود گیا میں چلو بھائی صاحب اوپر کی طرف چلیں ارے فریکلن کدھر چلا گیا تھا تو ابے یار مجھے کیا پتہ تھا یہاں پہ فلور نہیں بناوا میں تو سمجھ رہا تھا یہ کوئی عجیب سا فلور بناوا ہے میں نے تو پاؤں رکھا سیدھا پانی کے اندر ابے نوبڑے اپنی گن کی ٹارچ آن کر لے نا ہاں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میری گن کے اندر تو ٹارچ بھی ہے چلو بعد میں دیکھتے ہیں ہاں تو بھائی صاحب یہ ہمارا یہاں پہ پیٹرول پمپ بناوا ہے تاکہ ہم اپنے جھاز کو فیول دے سکیں اس کے بعد یار تم لوگ دیکھ تو سکتے ہو کہ کافی بڑی بیس ہے اور یہاں پہ تو اے سچ کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارا ریڈار سسٹم لگاو ہے لیکن جب بیس کے اوپر صرف اور صرف میں اٹھ رہا ہے تو اس ریڈار کو کون دیکھ رہا ہوگا ارے فریکلین پیچھے بڑی والی بیس کے اوپر بیٹھ کے سولجرز اس کو وچ کر رہی ہوں گے اچھا چل ٹھیک ہے تو کہہ رہا تو میں تیری بات مان لیتا ہوں ویسے مجھے بھروسہ نہیں ہے اس بات کی اوپر کرنا پڑے گا فریکلین بھروسہ کرنا پڑے گا ایک منٹ ٹھہر جا فائس اب نیچے بھی ایک چیک پوشٹ بنی ہوئی ہے لیکن چلو بعد میں دیکھتے ہوں اس کو یہ کھڑا ہوئے ہمارا ایک ہیلیکاپٹر یہاں پہ اس کے پاس بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی بندہ بندہ تو نہیں ہے کیونکہ یار یہ ہماری بالکلی نیو نیو بیس بنی ہے نا اس کی سیکیورٹی ہمیں کافی زیادہ اوپی کر کے دیکھنی پڑے گی پھر یار نہ تو ادھر کوئی بندہ ہے میزائلز بھی پورے لگے میں اندر تو انہی کوئی گھس کے بیٹھا وا نہیں یار کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ چلو آگے کی طرف چلیں اور آگے دیکھیں آگے کیا کیا چیزیں ہیں میں نے تو خیر یار لٹرلی میں یہ بیس ابھی تک پوری دیکھیں نہیں یہ دیکھو ہم لوگ کیا یہاں پہ گھنٹا لڑے گے یہاں پہ تو صحیح کر کے چیزیں بھی نہیں پڑی بھی یہ ہمارا یہاں پہ انٹی ائرکرافٹ سسٹم لگاو ہے جو کہ یہاں پہ دیکھتا ہے کہ دشمن کا اگر کوئی چھاز واز آ رہا ہے تو یہ اس کو ہوا کے اندر ہی مار کے گرا دیتا ہے کافی بڑیا بڑیا چیزیں لگائی ہیں یار جرنل نے یہاں پہ آگے کی طرف چلتے ہیں بلکہ نہیں یار یہ بھی جگہ تو ہم لوگوں نے آلریڈی دیکھ لی ہے ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے دوسری سائٹ کے اوپر چلو ادھر تو میں چڑھ گیا اب میں چڑھ جاتا ہوں اس والی چیک پوسٹ کے اوپر یہ دیکھو بھائی صاحب کیا بڑیا سٹ اپ لگایا ہے جرنل نے ادھر چلو آگے کی طرف چلیں ابھی یہ ہات ڈوگ والا یہاں پہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ جرنل نے کسی کو یہاں پہ ہات ڈوگ کا ٹھیلہ لگا کے دی ہے لگتا ہے مجھے ایسا ہی کچھ رہے اور پھائی صاحب دو ہارڈ ڈوگ بھی پڑے میں لگتا ہے ایک میرا اور ایک ٹریور کا ہوگا لیکن چلو ابھی پوری بیس دیکھنی ہے تو ابھی تو ہم لوگوں نے بیس دیکھنی شروع کیا کافی بڑی بیس ہے یہ نیو والی اور یہ ہم لوگوں نے پولیس سے چھپ کے بنائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ہمیں لاؤس ان ٹاؤس کے اندر کافی زیادہ تنگ کری تھی جس کی وجہ سے ہمیں اپنے سیکرٹ ویپنز رکھنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا سو ہم لوگوں نے پھر یہ ولی بیس بنائی اور اپنے سارے کے سارے سیکرٹ ویپنز کو ہم لوگوں نے ادھر شفٹ کر دیا ہے نا بڑی بات یار یہ ولی لیکن جرنل نے مجھے یہاں پہ چیف کس لیے بنا دی ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی گائز یار یہ جو تمہیں سامنے والی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے نا یہ جس پہ میں ابھی گولی چلاوں گا یہ ولی بیلڈنگ یہ ہمارا یہاں پہ ہوسٹل بناو ہے مطلب کہ جتنے بھی سولجرز یہاں پہ رہیں گے نا وہ سارے کے سارے انہی بیلڈنگز کے اندر رہیں گے یہ دیکھو پھائی صاحب یہ ہے ہمارا سیکرٹ ویپنز سارے کا سارا یہ جو بڑے بڑے تم لوگوں کو میزائلز سے دیکھ رہے نا جس پہ میں ٹارچ کی لائٹ مار رہا ہوں یہ ہمارا نیوکلئر ویپن ہے یہ بڑے بڑے میزائلز ہیں یہ ہمارے کافی سوپر ٹوپر قسم کے بومز پڑے میں یہاں پہ ایک دم پڑیا والے اسی کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے یہ ولی بیس بنائی ہے تاکہ ہم لوگ اس کو سیکیور کر سکیں آرے پھائی صاحب یہاں سے جانے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ پھائی صاحب میں پھر سے پانی میں گر جاؤں نہیں نہیں راستہ تو ہے یہاں پہ اور تھینگ گوڑ یار میں آ گیا یہاں پہ لائٹس وغیرہ ہونی چاہیے یہاں سے تو بندے بندے گھوڑ سکتے ہیں اب پھائی صاحب نشان ہے کیلئے یہاں پہ جنرل نے ایک بورڈ بھی لگایا یہ دیکھو پھائی صاحب کیا اوپی کر کے ایک دم میڈل میں فائر گیا فرانکلین ہے یہاں پہ مطلب کہ جنرل فرانکلین ہے کیونکہ میں بن گاؤں اس پوری کی پوری بیس کا چیف سو یار جو چیف ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سینئر ہوتا ہے چلو آؤ یار میں تم لوگوں کو اپنا گھر دکھاؤں یہاں پہ جس کے اندر میں ابھی تک گیا بھی نہیں ہوں خود سے ارے واہ یار واہ بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھو یار کتی زیادہ بڑیا بنائی ہے مطلب کہ جب ہمیں چھٹی ہویا کرے گی تو ہم ادھر آکے بیٹھا کریں گے یہ یہاں پہ تھوڑی بہت گیمز کھیلیں گے جم وغیرہ کا سمان بھی پڑے اور ساتھ ساتھ اب بھائی صاحب یہاں پہ فروٹ کی شاپ بھی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو بھی بندہ رہنے کے لیے آئے گا لگ بگ لگ بگ ایک سال تو رہے گا کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں تو تب ہی ہوتی ہوں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم رہنا ہو ابھی یا کس نے لگا دی گیمز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ چلو ٹھیک ہے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا لیکن یار میں تو چیف ہوں نا میں تو کبھی بھی چاہوں تو لوسن ٹوس کے اندر جا سکتا اور کبھی بھی آ سکتا ہوں اور بھائی صاحب یہ سامنے کیا بنا ہوئے ایک منٹھہر جو مجھے دیکھنے دو یہ ہمارا یہاں پہ آئل پمپ لگا ہوئے دیکھ سکتے ہو یار کیا بڑیا لگ رہی ہے ہماری بیس یہاں سے ایسا لگتا ہے ہم کسی بہت بڑی فیکٹری کے اندر ہیں چلو یار اب یہ بھی مشینری دیکھیں بھائی صاحب یہ تو لگا ہوئے سارے کا سارا یہاں پہ سپر کمپیوٹر جس سے ہم یہاں پہ اپنے نیوکلئر ویپنز کو کنٹرول کر سکیں گے ابھی یار یہ لائٹ اتنی تیزک اس لیے یہ لگتا ہے کوئی پروڈیکٹر وغیرہ لگا ہوئے یہاں پہ اور یہ دیکھو بھائی صاحب سارے کا سارا نیوکلئر ویپن یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے مطلب کہ ان کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتا ہے چلو یار ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آئے وہ ہماری بیس کے اوپر اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تینگ گوڑ یار چرنل نے ٹریور کو یہاں پہ چھوڑ دیا اگر تو بھائی صاحب میں اکیلا ہوتا نا تو ابھی تک میں در سے مر ہی چکا ہوتا ہے ابھی بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے میرے کو چھپنا پڑے گا یہاں پہ ارے یار مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی بندے بندے آئے ہوئے ایک منٹ ٹھہر جاؤ دیکھنا پڑے گا مجھے لیکن یہ لوگ ہیں کون ارے یار مجھے تھوڑا سا ہی سائٹ پہ جا کے دیکھنا پڑے گا ابھی میں نیچے تو نہیں گر جاؤں گا ارے بھائی صاحب یہ تو سامنے ہی کھڑا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب اس کا مطلب ہے گینگ سرز نے یہ ولی بیس دیکھ لی ابھی بھائی صاحب مارنا پڑے گا یہ تو میں ٹائم سے یہاں پہ پہنچ گیا ورنہ تو کافی زیادہ گڑ بڑ ہو چکی ہوتی ابھی مار جانا ٹکلو اس کو تو میں ایک ہی شاٹ سے دو ماروں گا مار دیا بھائی صاحب ساروں کو مار دیا میں نے جا کے دیکھتا ہوں بوٹ کے اندر ہے کون کون ابھی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بوٹ کے اوپر لگتا کوئی آ گیا یار یہاں پہ ابھی بھائی صاحب پھر سے پانی میں گر گیا بوٹ کے اندر جانا تھا نوبڑے کدھر میں نے الٹی چلانگ لگا دی یار ایک پھرے ٹھہر جاؤ ابھی بھائی صاحب کی ہماری بوٹ بھی یہاں پہ کھڑی بھی ہے لیکن ہمارا یہاں پہ ایک بھی سولجر نہیں یار ادھر تو ایک سولجر کی الگ سے ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی چلو یار میں اس ٹک بوٹ کے اندر تو آ گیا ہوں لیکن یہاں پہ جتنے بھی بندے تھے ساروں کو میں نے مار دیا بس ایک ہی ہماری بیس کے اوپر اتر سکا تھا ابھی کال کس کی آ رہی ہے ارے فریکرن کدھر ہے تو ارے یار یہاں پہ تی بڑی گڑ بڑ ہوگی ہے تجھے پتہ ہی نہیں ارے کیا ہوا بتا میرے کو بھائی صاحب یہاں پہ جدر ہماری بوٹس نہیں آتی کیا ہاں ہاں بھائی صاحب آ کے بتانا ارے یار ادھر میں نے بہت بڑی سی ٹک بوٹ دیکھی ہے کیا بت کرے اس کے اندر کوئی ہے کیا کوئی ہے کیا ابھی یہاں پہ میں نے تین چار بندے بھی مار دی ہیں ارے لیکن وہ تھے کون ابھی بھائی صاحب وہ لاس گینگ کے بندے تھے ہماری بیس کے اوپر انٹر ہونے کی کوشش کرے تھے لو بھائی صاحب یہ تو گڑ بڑ ہوگی نا ہاں ہاں کال رکھ میں آتا ہوں تیرے پاس ہی اس کا بندو بس کرنا پڑے گا اور ہمیں یہاں پہ کافی سارے سولجرز کو بلوانا بھی پڑے گا ایک منٹ ہےر چوئیس بوٹ کے اندر تو ویسے ہے کوئی نہیں چلو یار نیچے کی طرف چلتے ہیں واپس کی طرف اور جا کے میں ٹریور کو کہتا ہوں کہ جنرل کو کال کرے اور اس کو بولے کہ بھائی صاحب یہاں پہ کوئی ٹیم وغیرہ بھیجے ایسے تو بھائی صاحب نہیں چلنے والا لیکن یار مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی اتتی جلدی کیسے پتا رک جاتا یار ان کو مطلب کہ لاس گینگ کو اور لاس انٹوس کی پولیس کو کہ ہم لوگوں نے کوئی نئی بیس منایا یا کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ہماری آرمی کے اندر کوئی بندہ انوال ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور ساری کی ساری باتیں ہماری ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ پھج جاتے ہیں اب اے کان سے اوپر جانا تھا ہاں یہ راستہ بناوا ہے آیا تو میں یہی سے تھا ایک تو اتنی کمپلیکیٹڈ سی بیس مناتی ہے نا بھائی صاحب میجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانا کدھر ہے اور آنا کدھر سے ہے لو یار اب یہ بڑے بڑے سے میرے کو یہ سینڈ باکس چڑھنے پڑیں گے ٹھائر جو یار میں کال کر لے دوں ٹریور کو ہاں فریکلن بول سب کچھ ٹھیک ہے نا ارے کیا گھنٹا ٹھیک ہے کام کر جنرل کو کال کر اور اسے بول یہاں پہ کافی سارے سولجرز بھیجوا دے ہاں ٹھیک ہے بول دیتا ہوں میں چلو یار چلو میں اب جا کے ٹریور کو کہتا ہوں کہ ریڈی ہو جائے ویپنز وغیرہ ریڈی کر لے اس سے پہلے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا حملہ بملہ ہو جائے ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آنے والا نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی بندے آنے تھے ان سب کو تو بھائی صاحب میں نے آلریڈی مار دیا یہاں پہ لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو گینگز کے لوگ ہیں نا کافی زیادہ نوبڑے ہیں اور ہر ٹائم اپنے بوس کے آرڈرز کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں ارے فریکننج جلدی سے آجا ابھی آگے 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 ایک منٹ رک جا یہاں پہ کوئی بوٹ بغیرہ تو نہیں آئی ارے نئی بھائی صاحب یہاں پہ تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا کیا بات ہے یار ٹریور تیری ادھر بھی پتہ نہیں ہلا تھا ڈیریکٹی اتنے سارے بندے آگے کیا بات کر رہے ہاں یار میں سچ بول رہا ہوں جنرل کو کال کیا کیا تُنے ہاں نہ کر دیا کال وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ سولڈرز کو پھیج رہے چلو ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے پھر سولڈرز کا ہاں ہاں بھائی صاحب ویٹ کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ تجھے کیا لگتا ہے اور بھی بندے آئیں گے کیا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اور بندے آئیں گے کے نہیں لیکن یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کئی پولیس نہ آجے ایک تو یار یہ پولیس ختم کیوں نہیں کر رہا پریزنٹ لاؤس انٹوس سے کیونکہ بھائی صاحب اب لاؤس انٹوس کا پریزنٹ بھی ہم سے نفرت کرنے لگ گیا ہے اپے یہی تو گڑ بڑ ہے نا یار آرمی سے کون بندہ نفرت کرتا ہے یہی تو بات ہے فریکلین ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ بھائی صاحب سمجھتے نہیں ہیں میں تو سوچ رہا ہوں یار چیف تو میں بند کیوں ویسے بھی اس بیس کا کیوں نہ جا کے پریزنٹ کو بھی مار دوں پولیس تو یار ہم لوگوں نے اور لڑی کافی زیادہ ختم کر دی ہے لیکن یہ بھائی صاحب نیو بندوں کو ہائر کر کے ان کو بھی مروا دیتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے فریکلین ایک تم صحیح کہہ رہا ہے اور یہ سارے کا سارا کام بیک اینڈ پر لاؤس گینگ کر رہا ہے پتہ ہے یار مجھے سب پتہ ہے اس بارے میں تم سب کیا ریڈی ہو یہاں پہ ارے ہاں میجر ہم سب ریڈی ہو یہاں پہ چلو بیٹھو پھر بورٹ کے اندر فریکلین سر نے بھلایا یہاں پہ ارے سر میں نے سنے فریکلین سر کو چیف بنا دیا آرمی کا ارے ہاں اس کو چیف بنا دیا آرمی کا اور دھیان سے بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ تم لوگ گر جاؤ یہاں سے ارے نہیں نہیں سر نہیں گرتے ویپنز وغیرہ سارے کے سارے رکھ لیے کیا تم لوگوں نے ارے ہاں سر سارے کے سارے ویپنز رکھ لیے اور ہاں آج تو کچھ لہریں زیادہ بڑی تیز نہیں ہیں کیا ہاں تیز تو ہیں لیکن میں اس لیے آرام سے چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی ابھی ریپورٹ ملی ہے کہ ہماری نیو بیس کے اوپر لاز گینگ کے لوگ گھس آئے ہیں ایک تو پتہ نہیں جہاں پہ بگ بیس بناو وہاں پہ یہ بندے کیسے گھس آتے ہیں خیر فریکلین سر نے ہمیں ہیلپ کے لیے بلائے اور چاہا کہ ہمیں ان کی ہر حال میں ہیلپ کرنی ہے دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب کتنی بڑی بیس ہے اب ایک میں ٹھہر جو یہ لوگ کون ہیں ارے سر یہ تو میرا خیال ہے اس ٹیم ریس لگانے لگے ہیں ارے بچوں نکل جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے خبتار مجھے تم لوگ ادھر نظر آئے سمجھائیے کہ نہیں ارے سر آپ کا کیا خیال ہے یہ بچے بھاگ جائیں گے کیا یہاں سے ارے بھاگنا چاہیے ان کو ضرور بھاگنا چاہیے چلو بھی آگے دیکھتے کہ فریکلین سر کدھر ملیں گے ہمیں ارے سر یہیں پہ بھلا چاہیے ان کو ارے ایک میں ٹھہر جو وہاں پہ جگہ ہے بوٹ لگانے کی چلتے ہیں سیدھا اس سائٹ پہ اور دیکھتے کہ شاید فریکلین سر وہیں پر ہوں کیونکہ مجھے یہ ریپورٹ بھی ملی ہے کہ ادھر فریکلین سر نے کچھ آدمیوں کو بھی مار دی ہے اور یہ تو ہماری بوٹ نہیں ہے تو میجر یہ کس کی بوٹ ہے ارے یہ تو لاؤس گینگ والوں کی بوٹ ہے اس لئے تو فریکلین سر نے ہمیں یہاں پہ بھلایا ہے چلو آؤ اپری بوٹ کو لگائے اور چلے اندر کی طرف لیکن میجر فریکلین سر کدھر ملیں گے ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا بس تم لوگ اپنے ویپنز کو ریڈی رکھنا ریڈی ہاں ہاں سر ہموں لوگ اپنے ویپنز کو بلکل ریڈی رکھے گے آپ ٹینچن نہ لو یار تم اکیلے آئے ہو کیا یہاں پہ میں نے تو جنرل کو بولا تھا کہ اس نے تمہیں اکیلے کو بھیج دیا کیا اوے جنرل لگتا پاغل باغل ہو گئے ارے نئی فریکلین سر ہم چار بندے آئے ہیں تو بھائی سار باقی کے کدھر گئے ارے فریکلین سر ان کی میرے بیس کے اوپر ذرا ڈیوٹی بیٹی لگا دی ہے وہ کافی جگہ کے اوپر چھپ کے بیٹھ چکے اوکے ٹھیک ہے جیسے کوئی یہاں پہ دشمن آئے گا تو وہ اس کو دور سے مار بھی دیں گے اور ہمیں یہاں پہ انفارم بھی کر دیں گے اوکے ٹھیک ہے یہ کام تم نے اچھا کیا ہاں سر اس لیے تو میں سب سے زیادہ اوپی سولجر ہوں پورے کے پورے لاؤس انٹوس میں کیا بات ہے یار یہ تو اوپی سولجر ہے یار ٹریور ہاں بھائی سب مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے چلو ٹھیک ہے پھر بیو ٹریور چھٹی کر کے گھر جاتے ہیں تم پوری کی پوری بیس کو سمال لے نا پھر ارے لیکن سر میں پوری بیس کو تو نہیں سمال سکتا مجھے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی نا آہ تو ابھی تو تم کہہ رہے تھے کافی زیادہ اوپی سولجر ہو تو سر پھر بھی بیتری بڑی بیس کو میں اکیلا تو نہیں سمال سکتا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر میں ہوتا نا ادھر اکیلا تو پوری کی پوری بیس کو اکیلا سمال چکا ہوتا ارے جا فریکلن کیوں جھوٹ بول رہا ہے ابھی تو تُو نے چھے بندوں کو مارا ہے اور اس کے بعد تُو بول رہا ہے اور سولجرز منگوالو دیکھ بھائی صاحب چھے بندوں کو کس نے مارا اکیلے میں تُو نے مارا اور کس نے مارا اور اگر یہاں پہ سو بندے آ جائیں گے تو بھائی صاحب میں اکیلا کیسے سمال لوں گا ہاں تو وہی تو میں کہہ رہو نا کہ تُو اکیلا نہیں سمال سکتا مطلب کہ پروٹیکشن تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا جو کہ میں آلریڈی کر رہا تھا پوری کی پوری بیس کو میں نے ایک دفعہ چیک بھی کر لیا تھا یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور اب تو خیر ہمارے سولجرز آ گیا تو اب ہم ایزیلی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ارے فریکلن سر کیسی باتیں کرے ہو یار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹینچن نہ لو اچھا چلو ٹھیک ہے اب کال کس کی آگی ہاں فریکلن سناو سب کچھ ٹھیک ہے کیا ابھی تک تو صرف اور صرف چھے بندے مار دیئے میں نے آگے گا نہیں پتا کہ آگے کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے ہمارے اوپر یا نہیں ارے فریکلن ٹینچن نہ لو کوئی بڑا اٹیک نہیں ہونے والا ہمارے پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں سیٹلائٹ سے ہر چیز کو مانیٹر بھی کر رہا ہوں صحیح کہہ رہو کیا تم ہاں بھائی صاحب ایک دم صحیح کہہ رہا ہوں بلکل ٹینچن نہ لو تم چلو ٹھیک ہے کہتے ہو تو نہیں لیتا ٹینچن میں ارے فریکلن اگر تو ہمارے اوپر یہاں پہ پولیس نے یہاں پہ لاؤس گینگ نے اٹیک کر لیا تو ہم مجھ سے کیسے لڑیں گے ایک منٹ ٹھہر جا پھائی صاحب ہے ہیلیکاپٹر آگیا یہاں پہ ارے سر یہ تو پولیس کا ہیلیکاپٹر ہے نا ہاں پھائی صاحب پولیس کا ہیلیکاپٹر ہے تو صحیح لیکن یہاں پہ کر کیا رہے لو پھائی صاحب پانی میں گرا دیا ارے فریکلن یہاں پہ اگر زیادہ گڑ بڑ ہوگی تو ہمارے پولیس وغیرہ تباہ بابا نہ ہو جائے اوپر یہ دیکھ ایک ہیلیکاپٹر اور آگیا اس کا مطلب ہے وہ جو لاؤس گینگ کے بندے تھے انہوں نے دیکھ لیا میں یہاں پہ ہاں فریکلن مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں نے سنائپر نکال لیا اور اب میں نے مارنا ہے اس کے پائیلٹ کو یہاں پہ ارے فریکلن گڑ بڑ ہوتی جا رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آنے والے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ ہمارے سولجرز ریڈی ہیں نا ارے ہاں فریکلن سر سارے کے سارے سولجرز ایک دم ریڈی ایک منٹ ٹھہر جاؤ پھائی صاحب ایک ہیلیکاپٹر اور آگیا ہے لیکن کدھر ہے یہ پہ جنرل کو بتانا پڑے گا یار یہ کولیاں بولیاں کدھر مار رہے ہیں ارے فریکلن اس سارے پہ آئے یہاں سے ہیلیکاپٹر نظر آئے گا اوے ٹھہر جاؤ یہ دیکھو پہلے بجے اس کی لائٹ کو تو فیوز کرنے دو کیا بھائی صاحب یہ دیکھو گیا نیچے پانی کے اندر ایک دم مست ہو گیا ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ اور بھی کوئی چیز ہے نظر کیوں نہیں آرہا مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی چیز ہے یا یہاں پہ کوئی بندہ ہے یہ دیکھو بھائی صاحب یہ دیکھو یار یہ تو سوارٹ فورس آگی ہے لیکن یہ لوگ آئے کانسے ابھی یہ نہیں پتا مجھے ٹھہر جاؤ بھائی صاحب یہ تو گیا نا اور ایک ہیلیکاپٹر آ گیا یہ اس کو بھی کوشش کرتا ہوں سنائپر سے گرا دو بھائی صاحب گیا ابے گیا کے نہیں ایک تو یار اتنی زیادہ لائٹ مارتا نہیں آنکھوں میں جس کی وجہ سے اس کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن نہیں فریکلن ضرور گرائے گا اس کو وہ بھی ایک دب بڑی آ طریقے سے ہے ابے مر جانا بھائی صاحب کیوں نہیں مر رہا یہ ہیڈ شوٹ لوں گا ہیڈ شوٹ لوں گا ایک میں ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ابھی گیا پکا گیا یار ابے نہیں یار بولٹ پروف ہیلیکاپٹر ہے کیا بات گیا بھائی صاحب اب تو پکا گیا یہ دیکھو پانی کے اندر چلا گیا یہ اب مجھے دیکھنا ہے یہاں پہ پولیس جو ہے وہ بیس کے اندر انٹر ہوئی ہے کی نہیں ایرے نہیں فریکلن ابھی تک انٹر نہیں ہوئی ابے تم لوگ ادھر ادھر کیا دیکھو پیچھے دیکھو کتنے زیادہ لوگ ہیں ہاں بھائی صاحب لوگ تو کافی زیادہ آگئے ہیں ایک میں ٹھہر جو ابے کدھر ہے یہ پولیس مجھے پھر سے نظر نہیں آری یار یہ ہے رہا ہیلیکاپٹر دیکھو لائٹس آف کر کے ماری جا رہے ٹھہر جا پھائی صاحب تیرے کو تو میں یہی سے گراتا ہوں نا ٹینچن ہی لینی تم لوگوں نے فریکلن ابھی زندہ ہے اور ابھی چیف بن گیا اس پوری کی پوری بیس کا ایک میں ٹھہر جو ٹھہر جو گیا پھائی صاحب ہیلیکاپٹر گیا وہ دیکھ سکتے ہو لو یار ایک اور آ گیا ابھی کتنے ہیلیکاپٹر یار تباہ کروا ہوگے تم لوگ میرے سے خیر یہ بھی ابھی گر جائے گا اور پھائی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے بس گرنے ہی گرنے والا گرنے والا اور یہ گیا گیا کے نہیں 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 یار ابھی بھی ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے ٹھہر جو اس کا انجن مجھے آف کرنا پڑے گا لو یار تباہ ہو گیا یہ ایک گیا پانی میں تم لوگوں کے سامنے اور یہ آگی تو پارا سے پولیس اس کو بھی میں دیکھ لوں گا یہاں پہ ابھی پائیلٹ مر جائے اس کا لٹرلی میں یار بہت زیادہ پولیس آگی ہے میں پانی کے اندر نہ گھنچوں مجھے ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ پائیسہ پکا گرے گا پکا گرے گا بلکہ میں کوشش کروں گا اس کو ہوا کے اندر ہی تباہ کر دوں میں تاکہ یہاں پہ اور زیادہ پولیس والے نہ آ جائیں تینگ گوڑ یار یہ ہماری بیس جو ہے وہ پانی کے اندر ہے ورنہ تو یہ سارے کہ سارے لوگ کارز کے اوپر آ جاتے ہیں یا پھر بڑی بڑی سواٹ فورس کی کارز کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ بلٹ پروف اور بم پروف ہوتی جس کی وجہ سے ان کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہ ٹریور وغیرہ کدھر ہے مجھے بھی کچھ سبنیاری ان کے فیلال تو میں سارے سارے ہیلیکاپٹرز گراؤنا ایک میں ٹھہر جو اور کدھر کدھر ہے لوگ لوو یار ایک ہیلیکاپٹر اور آ گیا ٹھہر گیار کیوں نہ میں اپنا راکٹ لانچر نکالوں یہاں پہ ہاں بھائی ساہب راکٹ لانچر نکالتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا بھائی ساہب کیا یہ بھائی ہیلیکاپٹر تو یہ دیکھو کیا بڑی بلاسٹ کیا ہاں بھائی اب دوسرا کدھر ہے یہ بھی گیا بھائی ساہب پکا یہاں پہ گیا اور کدھر کدھر ہو تم لوگ سب لوگ میرے کو بتاتے جاؤ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہ کون کھڑا ہوئے سامنے پھائی ساہب جو بھی کھڑا ہوئے چھوڑنا تو نہیں میں نے پھائی ساہب یہ تو سارے کے سارے پولیس آفیسرز لگ رہے ہیں میرے کو لیکن یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آرمی کے لوگیوں پھائی کدھر سے آ گیا تو میرے کو گولیا بولیا بھائی تھوڑی دیر رک جا مجھے دیکھنے تھے کہ کئی میرے سولجرز تو نہیں ہیں نہیں پھائی ساہب یہ تو سارے کے سارے پولیس کے لوگ ہیں لگتا ہے ادھر کسی نے ہیلیکاپٹر کو اتار کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو یہاں پہ اتار دیا خیر ان کو تو میں نے مار دیا اب مجھے یہاں سے فٹا فٹ سے نکلنا پڑے گا لیکن یہ ٹریور وغیرہ کدھر چلے گے ابے یار تم لوگ تو جان چھوڑو نا میری پیچھے آئی جا رہے ہو آئی جا رہے ہو کتنے ہیلیکاپٹرز میں تم لوگوں کے آج گراؤں گا خیر چھوڑیں گے تو ہم کسی ایک کو بھی نہیں ایک منٹ ہے جو ایک ہیلیکاپٹر گیر رہا اور یہ بھی کافی دیر سے میرے اوپر فائننگ وغیرہ کر رہا ہے خیر اس کو بھی پکا گراؤں گا میں یہاں پہ تم لوگ دیکھتے جاؤ بس میں پانی کے اندر نہ گر جاؤں یہ لو پھائی سا پائلٹ اس کا ہوپ سو مر گیا یہ دیکھو گیا پانی کے اندر مجھے دوبارہ سے پوری کی پوری بیس دیکھنی ہوگی اور مجھے اس ٹرم ٹریور بھی نہیں نظر آرہا اور جو ہمارا سولڈر یہاں پہ جرنل نے بھیجا تھا وہ بھی نہیں نظر آرہا اور مجھے اب اپنے نیکلئر ویپنز کو سیکیور کرنا پڑے گا یہ ناوکی یار یہ لوگ بیس کے اندر انٹر ہو چکے ہوں اب بے یار دو تو نکلنا یہاں سے مجھے بیس کو ایک دفعہ سے چیک کرنے دے اب بے یار ان کو سمالوں کیا کروں نہ ٹریور مجھے نظر آرہا یہاں پہ لو یار یہ تو آگے ادھر چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے بیس کے اندر انٹر ہو گیا تو بھائی ساب اب مرنے کے لیے ریڈیو جاؤ اس کو بھی مار دیا میں نے اوپر کوئی کھڑا ہوئے کے نہیں پہلے تو جب میں آیا تھا ادھر ایک بندہ بھی نہیں تھا اب بھئی یہ کون ہے یار اوپر سے جو ماری جا رہے مجھے یہ رہا بھائی ساب یہ رہا یہ رہا کافی دکت ہوتی ہے یار ان کو دیکھنے میں رات کے ٹائم پہ صبح کا ٹائم ہوتا نا تو بھائی ساب ابھی تک میں اس کو دیکھ چکا ہوتا لو یار یہاں تک تو پولیس پہنچ گی ایک میں ٹھہر جو اس نے کور بھی لیا ودا خیر اس کو بھی مار دیا میں نے چلو آگے کی طرف چلیں اور کدھر کدھر سے فائرنگ ہو رہی ہے یار میں ہنہیں ہیلیکاپٹر سے بہت زیادہ تنگ ہوں ان کو میں جب تک ماروں گا نہیں نا تب تک ان کو مزا نہیں آئے گا ٹھہر جو ٹھہر جو آگے کی طرف نکلنا ایک بندہ یہاں پہ ابھی بھی چھپاو ہے لو بھائی ساب یہ بھی کیا چلو یار اب ہم آگے کی طرف چلیں اور کدھر کدھر ہیں لوگ یار لیس تو یار خیر کافی زیادہ یہاں پہ یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا میں سوچ رہا ہوں یار کیوں نہ اپنے گرنیٹس نکالو اور ان سارے کے سارے نوبنوں کو چھوڑی نا لو یار یہ بھی بندہ کیا یہ بھی کیا اس کا مطلب ہے لیٹرلی میں کافی ہیوی کر کے پولیس آگی ہے یہاں پہ ایک میں ٹھہر چوکی ہے بندہ یہاں پہ چھپاو ہے کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا میرے کو گولی بولی مارنے کے لیے پھر مار دیا اس کو بھی میں نے پرابلم یار یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی ہے بھی اور وہ یہ ہے نہ تو مجھے یہاں پہ ٹریبر نظر آ رہے ہیں نہ ہی میرے یہاں پہ باقی کے سولجرز نظر آ رہے ہیں لو بھائی ساب گولی ماری اس نوبڑے نے میری ٹانگ کے اوپر اور یہ ہمارے نیوکلئر ویپن تک بھی پہنچ گئے ایسے کیسے بھائی ساب فرینکلین کے ہوتے ہوئے تم لوگ یہاں سے ایک چیز بھی نہیں لے کے جا سکتے تھانگ گوڑ یار ہیلیکاپٹر سے میری جان چھوٹ گی کافی زیادہ ہیلیکاپٹر سے جو کہ ہمارے اوپر اٹیک کری جا رہے تھے ابے ٹریبر تو یہاں پہ کھڑا ہوئے کیا ہاں نا فرینکلین بھائی ساب کافی زیادہ لوگ ہیں ادھر ابے بھائی ساب ہم لوگ یہاں پہ کافی دیر سے لڑے ہیں ہاں یار مجھے پتہ لگ گیا تم لوگ لڑے ہو میں سمجھ رہا تھا یا تو تم لوگ کہیں چھپ گئے ہوگے تو یا تم سارے کے سارے مارے گئے ہوگے ارے ایسے کیسے یار ایک دم بڑی آ کر کے لڑے ہم لوگ ہاں یار پتہ لگ گیا مجھے لیکن یہ کون سا نوبر ہیلیکاپٹر ہے جو میرے کو گولی وری مار رہا ہے فرینکلین ایگزیکٹی کھڑا ہوا کدھر ہے لو بھائی ساب یہ تو سواٹ فورس آگی یہاں پہ مارو ان سارے کے سارے لوگوں کو یہ تو گڑھ بڑھ کی بات ہے نا لگتا ہے یہاں پہ جو ہیلیکاپٹرز آ رہے ہیں وہ ان بندوں کو اس بیس کے اوپر لینڈ کروا رہے ہیں ہاں یار گئیس مجھے تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے یہ دیکھو بھائی ساب سواٹ کی ٹیمیں یہاں پہ آگی ہیں اور اب یہ ہم سے لڑنا چاہتی ہیں فرینکلین کو اڑایا نیا سائی کر کے آج کوشش کر لیتے ہیں ہاں یار میں تو سوچ رہا ہوں آج یہ بھی کوشش کر ہی لینے چاہیے بلکہ یار یہ کام کرتا ہوں نا اوپر ہیلیکاپٹر کھڑا ہے ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھ کے جاتا ہوں اس کے اندر بھی کافی بڑیا بڑیا سے میزائلز لگے ہوئے ہیں چلو بھائی ساب ہیلیکاپٹر کے اوپر تمہیں پہنچ گیا ہوں اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کا جو میزائل سسٹم ہو کافی زیادہ اوپی ہوگا ابھی بیٹھنے تو دو نا بعد میں گولیاں وہ لیاں مار دے نا تم لو یار ہیلیکاپٹر میں نے اڑا دی ہے تھوڑا سا اوپر جاؤں گا نا تب ہی مجھے پتہ لگے گا کہ یار یہ ہیلیکاپٹرز ہیں ابھی 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 سائی کر کے اڑا لیں سائی کر کے ایک منٹ ٹھہر جاؤ یہ گیا پھائی ساب ابھی نہیں گیا یار ہیلیکاپٹر پھائی ساب پورے کا پورا ہیلیکاپٹر مس کر کے تباہ کر دیا ہاں تو لاؤس سینٹوس کے سارے کے سارے دشمن اب آ جاؤ تم لوگ ارے نیچے وہ لوگو تو سمالنا ٹریور تو ٹریور کو پتہ نہیں میری آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں بے کام پہ تو تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا ہوں ایک منٹ ٹھہر جو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کافی زیادہ لوگ ہیں ابھی یار میں ان کو ایسے مار نہیں سکتا نا ورنہ اس سے گڑ بڑ ہو جانی ہے اور گڑ بڑ یہ ہو جانی کہ ہمارے نیوکلئر ویپنز یہاں پہ پڑے ہوئے پھائی ساب کیا بڑیا گن لگی ہوئی ہے یار اس کے اندر میرے کو تو یہ گن کافی زیادہ پسند آرہی ہے جاتا کدھر ہے تو ٹھہر جا ٹھہر جا ایک منٹ یہاں پہ تو سٹار وار شروع ہوگی ہے یار ابھی 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 اوپر اٹھانا پڑے گا ہیلیکاپٹر کو اور اس والے ہیلیکاپٹر کو گرانا بھی پڑے گا ابھی کدھر جا رہا ہے میری رینج میں کیوں نہیں آ رہا ہے یہ ایک میں ٹھہروائے گا ابھی آئے گا یہ آگیا پھائی ساب ابھی نہیں نہیں نکل گیا نکل گیا نکل گیا بار تو میں دوں گا اس کو ابھی آ جائے گا میری رینج میں اب میں نے میزائل سسٹم دوبارہ سے آن کر لیا یہاں پہ پکائے گا آئے گا ابھی یار کدھر کدھر جا رہا ہے یہ میرا سسٹم آٹومیٹک سسٹم کافی زیادہ خراب ہے پھائی ساب پورے کا پورا ہیلیکاپٹر تبا ابھی کال کس کی آگی مجھے ارے فریکلین کیا بنا ابھی کسی اس کا ارے دشمنوں کا کوئی دشمن آئے ہے کے نہیں ابھی پھائی ساب اتنا بڑا اٹیک ہوا پڑا یہاں پہ تیرے کو پتا ہی نہیں ہے کیا کیا بات کرے ہو کتے بندے آئے میں ہیں پھائی ساب پورے کے پورے لاؤس انٹوس کی پولیس یہاں پہ اٹیک کر چکی ہے لیکن وہ کیسے پہلے دیکھو بھائی ساب لاؤس گینگ کے بندے آئے یہاں پہ ان کو تو خیر میں نے سمال لیا وہ تو اتنے زیادہ نہیں تھے میرا خیال ہے انہوں نے ریپورٹ دے دی اس کے بعد پولیس کو اور پھر پولیس والوں نے یہاں پہ اتنے زیادہ ہیلیکاپٹرز کے ساتھ اٹیک کیا نا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اچھا ابھی کیا کرنا پھر ابھی بھائی ساب سبر کر جاؤ ابھی اور بھی ہیلیکاپٹرز آ رہے ہیں بعد میں بات کرتا ہوں میں تم سے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یار اب ان نوبڑوں کو ٹھوکنا پڑے گا یہ دیکھو دو دو سائٹ سے اٹیک کریں میرے اوپر لیکن ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میرا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ ملیٹری ہیلیکاپٹر ہے اور پھائی ساب ایک کو بھی نہیں چھوڑنے والا میں ایک دفعہ یہ لوگ میری رینج میں آ جائے پھر ان کو میں بتاؤں گا کہ میں ہوں کون یہ لوگ پھائی ساب گیا ابھی نہیں گیا نہیں گیا یار نہیں گیا یہ تو ایک تو میرے پیچھے کھڑا ہوئے نا اس کو تو میں پکا ماروں گا یہ لوگ یار صرف اور صرف دو تین بلٹس لگی ہیں اور یہ گیا یہاں پہ ابھی دوسرے ہیلیکاپٹر کدھر گیا یار ایک ہیلیکاپٹر آ گیا یہ والا اس کو بھی میں گرائی دوں گا یہاں پہ ایک منٹ ہے اور لوگ یار پیچھے ایک ہیلیکاپٹر اتا قریب کھڑا ہوا تھا کہ میرا پر اس کے ساتھ ٹکرا آ گیا لو یار اس کو بھی مار دیا میں نے ابھی ایک ہیلیکاپٹر اور تھا یار یہاں پہ وہ کافی زیادہ نیچے فیلال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یار ایک کام کرتا ہوں ہیلیکاپٹر اتارتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے کیونکہ ہیلیکاپٹر سے تو میں صرف اور صرف ہیلیکاپٹر گراتا رہوں گا ادھر ٹریور اور باقی کے بندے میرے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے یہ نہ ہو کہ وہ بھائی صاحب وہاں پہ نوبڑے مر گئے ہوئے ہوں چلو یار سیفلی لینڈنگ تھینک گوڑ ہم لوگوں نے کر لی یہاں پہ اب کال کس کی آگی پھر سے ارے فرینکلن ایک کام کرو تم ہاں جنرل بولو کیا ہو گیا فٹا فٹ سے آرمی بیس کے اوپر آو آرمی بیس کے اوپر ہی ہوں میں اور کدھر ہوں ارے نہیں نہیں مطلب کہ ہماری والی آرمی بیس کے اوپر آجو تمہاری والی آرمی بیس کے اوپر لیکن وہ کس لیے میں تو اس بیس کا چیف ہوں نا یار فرینکلن جتاں کہہ رہا ہوں اتنا کرو یہاں پہ بھی حملہ ہو گیا کیا بات کرے ہو ہاں بھائی صاحب یہاں پہ بھی حملہ ہو گیا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہی پہ ہاں ہاں جلدی سے آجو چلو یار یہ تو گھوکی گڑ بڑ یہاں پہ بہت زیادہ ایک کام کرتا ہوں یار ٹریور کو کال کر لیتا ہوں اور اس بھائی صاحب کو کہتا ہوں کہ اس بیس کو سمال لے تب تک ہاں فریکلن بول کیا ہو گیا اور تو ہے کدھر تو ہیلیکاپٹر لے کے اوڑ گیا تھا کیا ہاں نا یار میں ہیلیکاپٹر لے کے اوڑ گیا تھا اصل میں بات ایسے کہ ہماری بیس کے اوپر بھی کافی بڑا حملہ ہو گیا لاؤس گینگ والوں کا کیا بات کر رہے تو ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہا ہوں تو اس آرمی بیس کو سمال میں تب تک اپنی بیس کے اوپر سے لاؤس گینگ کو ختم کر کے آتا ہوں ہاں ہاں بھائی صاحب جلدی کر جو بھی کہنا ہے تنہیں جا رہا ہوں جا رہا ہوں صرف اور صرف تو دو منٹ رکھ جا ہرے کیا دو منٹ میں تو اس سارے کا سارا مشن کر لے گا اب کوشش کروں گا نا ہاں چل ٹھیک ہے مرضی دیری دیکھ لے اوکے اوکے ٹھیک ہے فائی صاحب وہ سامنے دیکھ سکتے ہو ہماری بیس کے اوپر کتنی زیادہ لائٹس لگی ہوئی ہیں ادھر جانے ہم لوگوں نے سیدھا فائنالی یار بیس کے پاس تو میں یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں اب مجھے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کدھر کدھر ملیں گے یہ سارے کے سارے لوگ مجھے جو کہ ہماری بیس کے اوپر اٹیک کر بیٹھے ہیں یہ اوپر سے ہی نظر آ جاتے ہیں تو کافی زیادہ اچھی بات ہے نہیں تو مجھے نیچے اتنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے لوگ ہیں جو میزائلز فائر کرتا ہوں یہی سے بیٹھ کے ابھی میں نے میزائلز سسٹم کو آن کیا ہے تھوڑا سا دور جاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر ان کو مارنا پڑے گا نشانہ لے کے وہ بھی بڑیا کر کے لیکن جرنل کی طرح ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک منٹ ہے جو یہاں سے میرا خیال ہے نشانہ لے لیں گے ہم لوگ نہیں یار یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ میرا خیال ہے ہوا کے اندر صحیح کر کے مارتا ہے ادھر ایسے نہیں مارے گا ایک منٹ ہے جو فائر صاحب لیکن پھر بھی زیادہ لوگ نہیں مرے اترنا پڑے گا یار لیٹرلی میں یہاں پہ اترنا پڑے گا اور ان سارے کے سارے لوگوں کو مارنا پڑے گا ٹھہر جاؤ وہ ہیلیکوپٹر دیکھو مجھے تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے تم لوگوں کو کیا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کیا ہمارے سارے کے سارے سولجرز کو انہوں نے مار دیا گا یہ تو سارے کے سارے کارٹل کے لوگ ہیں مطلب کہ لاؤس گینگ کے لوگ ہیں خیر تھینک گاڑ ٹائم سے ہم لوگ آگے یہاں پہ اور کافی سارے لوگوں کو بھائی صاحب مارنا پڑے گا جیسے کہ تم لوگوں کو نظر آئی رہے یہ تو بہت زیادہ ہیں آج میں نے بلٹ پروف چیکٹ پہنے بھی تھی ورنہ بھائی صاحب میں تو کب کا یہاں پہ مر چکا ہوتا اوے یار ہمارے ٹینکس آگے تھینک گاڑ اب یہاں کے نوبڑوں کو مار دیں گے لو یار گولا بولا بھی مارنا انہوں نے شروع کر دیا اوے یہ کیا گرا دیا انہوں نے اوے ذرا دھیان سے مارو ان کو کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ دیکھو بھائی صاحب میرے سر کے پاس سے انہوں نے گزارا اوے یہ دیکھو کیا نوبڑے لوگ ہیں یار مجھے ہی ٹینک کے نیچے دے دیا خیر ان کو نظر نہیں آیا ہوگا لیکن ٹینک اور ٹینکس آگے اور اب سب کچھ سمال لیں گے لگتا ہے جرنل نے ان کو بھی الڈ کر کے رکھ دیا ہاں بھائی صاحب کافی پڑیا کام کیا جرنل نے تو یہ لو جتے بھی لوگ تھے ساروں کو مار دیا انہوں نے ایک منٹ ٹھہر جو بھائی یہ تو گولے ماری جا رہے ہیں ابھی کدھر کدھر ہو تم لوگ یہ رے بھائی صاحب لگتا ہے ان کو میں نظر نہیں آیا ابھے سبر کر جاؤ یار مجھے کس لیے ماری جا رہے ہو تم لوگ ایک منٹ ٹھہر جو یہاں پہ لگتا ہے ایک بندہ چھپاو ہے جس کی وجہ سے اسی کو بار بار ماری جا رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں پر بھی ہے کہیں پہ میرا خیال ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا کیا پاتا یار تم لوگوں کی مجھے ایسا لگ رہا ہے پیچھے بھی کئی دو بندے ہیں لیکن یار ٹینکس کی در چلے گئے مجھے لگتا ہے وہ آگے کی طرف چلے گئے آنا بھائی صاحب آگے کی طرف ہی جائیں گے یہ دیکھو ابھی یہاں پہ کافی زیادہ لوگ اور بھی ہیں پتہ نہیں یار ٹریور زندہ ہوگا کہ نہیں لیکن ہمارے ٹینکس کی در کے بھائی صاحب ابھی لگ دوبارہ سے کیوں نہیں آئے ابھی یار مجھے لگتا ہے وہ لوگ ریفل ہونے گئے ہیں مطلب کہ اپنا ویپن دوبارہ سے پورا کرنے گئے ہیں لیکن بھائی صاحب ٹینکس کی تو بات ہی کوئی نہیں بھائی صاحب آگیا ہمارا ٹینک اب تو سب کچھ سمال لے گا ورنہ تو اکیلا تو اس کو سمالنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا نہ تو ٹریور ہے یہاں پہ اور نہ ہی میری ٹیم کا کوئی اور میمبر ہے اوے ٹینکس والو آ جاؤ کیا کر رہے ہو یار ٹھہر جاؤ یار ایک حل ہے میرے پاس جس سے یہ لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے یہ دیکھو بھائی صاحب پڑیا کر کے ان کو مس کر کے اڑا کر رکھ دوں گا میں اپنے گرنیٹس نکالتا ہوں ایک ایک کو جب یہاں پہ ماروں گا گرنیٹس سارے کے سارے نوبڑے مر جائیں گے اور یار میں اپنا راکٹ لانچر نکالتا ہوں راکٹ لانچر سے تو کافی زیادہ اکٹھے مر جائیں گے جیسے کہ فائی صاحب یہ بندہ اور یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہیں یار لیکن ہمارے سولجرز کدھر ہے یہ سمجھ دیاری مجھے لگتا ہے فائی صاحب لیٹرلی میں سارے کے سارے کو مار دیا ہو گئے انہوں نے تھوڑے سی بندے رہ گئے ہیں ان کو تمہیں اکیلے مار سکتا ہوں وہ بھی ایزی لی لیکن یار یہ ہمارے کدھر گئے ٹینک کیوں نہیں آ رہے ابھی ابے کیوں نہ پلین کی گن کو میں یوز کروں ابے آ گیا ٹینک پڑیا ہے یار ایک دم بڑیا جتنی سپیٹ سے آیا ہے نا اب یہ سب کچھ یہاں پہ سمجھ لے گا ایسا مجھے فیل ہوتا ہے ابے مار ان کو چھوڑنا نہیں ہے تُو نے کسی کو بھی چالو فائی صاحب کدھر کدھر ہو تم لوگ آجو میری گن کیا گئے ابے میں نے تو اپنا ہی پلین اڑا دیا لیکن یہ بندے تو مرے ہی نہیں ابے فائی صاحب کیا پڑیا پلین ہے یار ایک منٹ ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ابے ریورس کرو اس کو اور مارنا شروع کرو ساروں کو لو یار کیا پڑیا گن چل رہی ہے ایک دم سے ساروں کو مار دوں گا میں یہاں پہ ابے میں اپنی بیس کو ہی تباہ کری جارہوں لیکن یہ نوبڑے تو مر ہی نہیں رہے اب پکا مریں گے یہ دیکھو بھائی صاحب سارے کے سارے میزائز میں نے یہاں پہ فائر کر دی گئے ابے چلو نا کدھر جا رہے ہو تم لوگ آؤ نا بھائی صاحب اب لڑو میرے ساتھ کیا پڑیا سسٹم ہے یار ابے میرا کہیں ٹینک نہ تباہ ہو جائے ٹینک تباہ ہو گیا نا تو کافی زیادہ مسئلہ ہو جانا ہے نائی 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 ابے ٹینک نہیں تباہ ہونا چاہیے لو کیا بھائی صاحب یہ بھی گیا لو یار تجھے کس نے کہا تھا میرے آ گیا جا تھینک گوڑ ہمارا سولجر یہاں پہ بچ گیا لو یار سولجر بھی گیا لیکن چلو ٹینچل کی کوئی بات نہیں مار دیا ہم نے یہاں پہ سارے کے سارے بندوں کو اگر تو کوئی بچ گیا تو آج ہو میرے سامنے فرینک لین تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا ایک منٹ ٹھہرو یار مجھے لگ رہا یہاں پہ کوئی بندہ ہونے والا ہے لیکن کدھر ہے نظر نہیں آ رہا مر گیا یار مجھے لگتا ہے مر گیا بھئی یہ ایک پلین کے اوپر نہ گر جائے نائی بھائی صاحب تھینک گوڑ بچ گئے ہم لوگ سارے کے سارے لوگ آلموس مار دیا ہم لوگوں نے ابھی ایک دفعہ میں ذرا اسی پلین کے اوپر بیٹھ کے بیس کا چکر رگا لوں نا پھر صحیح کر کے مجھے سب کچھ پتہ لگ جائے گا ابھی نہیں یار یہاں پہ کوئی لوگ ہیں ہاں یار یہاں پہ کوئی لوگ ہیں ان کو مارنا پڑے گا لیکن ایک منٹ ہے جو ایک کام کرتا ہوں ان کو ذرا لائٹ کے اندر لے کر آتا ہوں یہاں پہ تو نظر بھی نہیں آنا کہ کدھر کدھر ہیں اور کیسے کیسے ماروں میں ان کو یہ آئیڈیا ٹھیک ہے اس کو ایک دم سے لائٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ میں ذرا اپنا پلین ایسے کر کے کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ پھائی صاحب سارے کے سارے میرے نشانے کے اوپر آ جائے نا ہاں یہ آئیڈیا بلکل ٹھیک ہے میزائل سسٹم بھی ایک دم مست کر کے آن کر دیا میں نے اب یہ سارے کے سارے نوبڑے مر جائیں گے یہاں پہ ٹھہر جو اور کدھر کدھر ہیں یہ یہ رہے پھائی صاحب گئے 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 کائزار تم لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولا کمیٹ پہ لکھ دینا فرینکلین اوپی تم لوگ دیکھ سکتے ہو یار کیا بڑی طریقے سے یہاں پہ فائرنگ کا سسٹم چل رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں ٹھہر جو ٹھہر جو کدھر آگے ہو تم لوگ ہماری بیس کے اوپر حملہ کرنے فرینکلین ایک دم توائی مچا کے رکھ دے گا یہاں پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا تم میں سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو تمہاری گن سے میں ڈر جاؤں گا میرے پاس تم لوگوں سے زیادہ بڑیا اور اوپی قسم کا میزائل سسٹم لگا ہوئے میرے پلین کے اندر اب پاغل ہو گئے ہیں یار یہ بھی آج کے بعد کبھی بھی دوبارہ حملہ نہیں کریں گے ہماری بیس کے اوپر یہ سارے کہ سارے مافیا کے لوگ اور اس کے بعد پولیس کے لوگ جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ فرینکلین نے یہاں پہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے چا لو بھائی صاحب سب کچھ آلموس تباہ تو ہو گیا یہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ لوگ نہیں بچے تھوڑے سی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ یہاں پہ مار دیں گے لیکن یار مجھے ابھی تک لٹرلی میں نہیں پتا کہ ٹریور یہاں پہ سیف ہوگا کہ نہیں یہاں پہ کافی زیادہ چھپ گئے ہیں سو ان کو بھی مار واری دیں گے ایک میں ٹھہر چھوپائی صاحب گئے گئے لٹرلی میں سارے کہ سارے گئے تیرے کو تو میں ویسی پلین کے نیچے دے دوں گا ایک میں ٹھہر جا لو یار یہ بھی کیا کہاں پہ شاید کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں ہاں یار دو تین ابھی بھی مافیا کی لوگ زندہ ہیں خیر چھوڑیں گے تو ہم ان کو بھی نہیں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ لاؤس انٹوس کے ساتھ غطاری کر رہے ہیں اور آرمی کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں لوگ بھائی صاحب کیا یہ بھی اور بھائی صاحب کدھر کدھر ہو تم لوگ اچھا تو تو بھی کھڑا وے کیا پورے کا پورا مزائل سے ماروں گا میں تیرے کو کوئی بولٹ بولٹ نہیں ہے میرے پاس آج آج میرے ہاتھ لگیا یہاں پہ فائٹر جیٹ اور اس فائٹر جیٹ سے تو خیر ہم لوگ بڑے بڑے فائٹر جیٹ نیچے گراتے تم لوگ کیا چیز ہو ادھر آجا بھائی صاحب کرا دیا اس کو بھی میں نے نہیں زندہ ہے یار بی بی کیا نوبڑا آدمی ہے یار بی بی زندہ ہے یہ ایک منٹ ہے جو اب تو پکا گرے گا بھائی صاحب گرے گا کیا یار مرے گا جنرل کو آج اگر یہ پتہ لگا نہ کہ فرینکلن نے کتنا زیادہ یہاں پہ جیٹ کو یوز کیا سو یار میرے کو کیلے لڑنے کیلئے پلین یوز کنا پڑا چلو بھائی صاحب میرا خیال ہے سب کچھ کلیئر ہو گیا تو کیوں نہ یار ایک رائٹ لی جائے فائٹر جیٹ کی کیا گئے تو یار تم لوگ لے لی جائے نا چلو بھائی صاحب بڑی آسی مس کر کے رائٹ لیتے ہیں اور اسے پہرے یار فائٹر جیٹ میں نے ایک یا دو دفعہ اڑایا زیادہ دفعہ نہیں اڑایا سو آج اڑا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا چلتا ہے یہ یہ دیکھو پھائی صاحب کیا مس ویو آتا ہے یار یہاں سے یہ دیکھو یار لاؤس سنٹوس بلکل الٹا ہوا ہے یہاں پہ مس دینا اور یہ دیکھو دو تین میزائلز بھی فائر کر دیئے میں نے کیسا لگا یار تم لوگوں کو مزا آیا ہے کہ نہیں یہی تو مزا آتا ہے یار مشنز کے اندر اب ایک منٹ ٹھہر جاؤ اتنی اوپر کال کس کی آگی ہاں جنرل بولو کیا ہوا ہے ارے فرینکلن یہ اتنا زیادہ شور کسی اس کا ہے اتنا زیادہ شور یار یہ پیچھے ایک ٹرک کھڑاو ہے اس کی آواز ہے ارے فرینکلن کس کو پاغل بنا رہے ہو مجھے پتہ ہے تم ٹرک کے اندر نہیں ہو تم پلین کے اندر ہو ہاں یار ہوں تو میں پلین کے اندر ہی لیکن اچھا بتاؤ کام کیا ہے تمہیں فرینکلن یار یہ کیا کری ہو تم ارے یار میں کیا کروں تمہیں پتہ نہیں کہ بیس کے اوپر سارے کے سارے لوگ مر گئے اچھا بات سنو میری ہاں بولو کیا ہوا تم نے ٹریور کا پتہ کیا ہے کہ نہیں ہاں ٹریور بلکل سیف ہے اور وہاں سے پولیس بلکل جا چکی ہے چالو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے بھائی پھر سو یار گائز یہ تھی آج کی اپیسوڈ کیسی لگی یار تم لوگوں کا اپیسوڈ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں یار کمنٹ میں لگ دینا فرینکلن اوپی اور ساتھ میں لگ دینا ٹریور اوپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بھائی